یا حامل القرآن قد خصک الرحمن بالفضل والتیجان السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ والحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد ہمارے پاس بابن بری کتیس ہے اللہ تعالیٰ کی محبت دین کی بنیاد ہے اس باب سے لے کر مولف نے بعض جو دلی عبادتیں ہیں قلبی عبادتیں ہیں کہ جن کا تعلق زیادہ تر دل کے ساتھ ہے ان کا ذکر شروع کیا ہے جس میں اللہ کی محبت ہے اس کا ڈر خوف ہے اس پر توقل ہے اس پر امید ہے اس سے امیدیں ہیں اور یہ ساری چیزیں کہ وہ چیزیں جن کا تعلق دل کے ساتھ ہے اگرچہ ایمان کی ہر چیز دل کے ساتھ متعلقہ ہے بلکہ اہل سننہ کے ہاں ایمان ہوتا ہی وہ ہے جو دبان سے قرار اور دل سے تصدیق اور آزاز سے اس چیز کو کر کے دکھانا تو یہ تینوں چیزیں ایمان میں شامل ہیں تو ہر چیز کا تعلق دل کے ساتھ ہے لیکن بعض وہ چیزیں ہیں جس کا تعلق ظاہری عامال کے ساتھ زیادہ ہوتا ہے اور بعض وہ ہیں کہ جس کا زبان کے ساتھ زیادہ تعلق ہے اور بعض وہ ہیں جو اصل دل کے ساتھ تعلق متعلق ہیں اگرچہ اس کا اظہار زبان پہ بھی اور آزاز پہ بھی ہوتا ہے تو اسی طرح وہ عبادتیں جن کا تعلق دل کے ساتھ ہے وہ محبت کی عبادت ہے اللہ سے محبت اور اللہ سے محبت جو ہے وہ دین اسلام کی اصل عورت کی بنیاد ہے جس قدر جس قدر اللہ سے محبت کامل ہوگی اسی قدر توحید بھی انسان کی کامل ہے اور جس قدر اس محبت میں کمی کمزوری ہوگی اسی قدر اس کی توحید میں بھی کمی کمزوری رہے گی اس لیے اس موضوع کو بھی جاننا ضروری ہے عقیدہ اور توحید کے یعنی کہ باب کے اندر تو اسی لیے مولف نے جو بنیاد باب باندھا ہے کیا آقا 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 کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی محبت دین کی بنیاد ہے اور واقعی ان کے بات یعنی حقیقت ہے کہ جب تک محبت نہیں ہے اللہ تعالیٰ سے اس وقت دین نہیں ہے جس طرح ہم نے ذکر کیا اس جیس کا تو ہم اس میں پہلے آیات اور حدیثیں سے متعلقہ لیتے ہیں اور پھر اس کے بعد اس موضوع پر بات چیت کریں گے انشاء دعا اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّقِدُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْدَادَ يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَمِنَ النَّاسِ اور لوگوں میں سے کچھ وہ ہیں مَنْ يَتَّقِدُ مِنْ دُونِ اللَّهِ کہ جو بناتے ہیں اللہ کے سوا دون اللہ سے مراد کیا ہے اللہ کے علاوہ اللہ کے سوا کیونکہ ہر وہ چیز جو کائنات میں اللہ کی ذات کے علاوہ ہے وہ سبھی کیا ہے وہ سبھی دون اللہ ہے اور یہ اس لیے کیونکہ بعض اللہ کے نبیوں رسولوں کو ولیوں مدرگوں کو دون اللہ نہیں کہتے کہ یہ اللہ والے ہیں اللہ میں سے ہیں یہ دون اللہ نہیں ہیں لیکن قرآن و سنت کی دلیلیں واضح ہیں اور ہم اس چیز کو پہلے بھی کیے بار بیان کر چکے ہیں کہ ہر وہ چیز جو اللہ کی ذات کے سوا ہے کائنات کے اندر وہ سبھی کے سبھی دون اللہ ہے چاہے کوئی انسان ہو جن ہو فرشتہ ہو کوئی زندہ مردہ مردہ ہو کچھ بھی ہو وہ سبھی دون اللہ ہے تو ماترم اللہ تعالیٰ کے کچھ لوگوں بھی ہیں کہ جو اللہ کے علاوہ اللہ کے سوا کیا بناتے ہیں انداد جمع ند کی اور ند کے معنی شریک اللہ کے ساتھ شریک بناتے ہیں اور ند کا رفضی معنی کسی کا ہمسر ہونا اس کے برابر ہونا کہ جو اس کے ساتھ یعنی برابری میں جس کو کھڑا کیا جا سکے اللہ کے ساتھ شریک کا انداز کیا ہے اللہ کے ساتھ کیسے شریک بناتے ہیں کہ يُحِبُّ رَهُمْ ان سے محبت کرتے ہیں کہ خب اللہ جیسے اللہ سے محبت کی جاتی ہے یا جیسے وہ اللہ سے محبت کرتے ہیں ایسے ہی وہ ان سے محبت کرتے ہیں تو یہ آیت بالکل واضح ہے کہ بعض وہ لوگ جن کا اللہ ذکر کر رہا ہے وہ کون ہیں مشرق کافر کہ مشرق اور کافر کہ جن کے کوئی اپنے معبود ہیں یا وہ کوئی انسان ہو یا کوئی فشتہ ہو کوئی زندہ یا مردہ کسی کو بھی جس کو اپنا معبود بناے بیٹھے ہیں اور جن سے ان کی عقیدت ہے تو ان سے کیا ہے ان سے وہ اسی طرح سے محبت کرتے ہیں عقیدت رکھتے ہیں کہ جیسے اللہ سے محبت اور عقیدت ہونی چاہیے جیسے اللہ سے محبت یا عقیدت رکھتے ہیں تو اس آیت میں کیا ہے کہ اللہ نے ان کافروں کا ذکر کیا کہ جو اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں اور ان کے شرک کا انداز محبت میں اللہ کے ساتھ اوروں کو شریع کرنا اس کا معنی ہوا کہ محبت بھی عبادت ہے محبت بھی عبادت ہے کہ جو اللہ کے لیے خالص ہونی چاہیے اس میں کسی اور کو شریک کرتے ہیں تو یہ بھی شرک ہے اگر وہ محبت جو اللہ سے ہونی چاہیے کسی اور کے لیے کرتے ہیں تو یہ بھی شرک ہے لیکن یہاں پر پھر جاننے کے ضرورت ہے یہ کون سے محبت ہے یا محبت کب جو ہے وہ عبادت ہوگی اور کسی کو اس میں شریک کرنا جو ہے وہ شرک ہو جائے گا تو اس یہاں پر علماء نے محبت کی مختلف قسمیں بیان کی ہیں تو جس محبت کا یہاں پر اس آیت میں ذکر ہو رہا ہے یہ وہ محبت جو ہے جو عبادت کی اور عبادت کی محبت کب ہوگی کہ جس محبت کے اندر تعظیم ہو جس سے محبت کی جارہی ہے اس کی تعظیم ہو اس کی حیبت ہو اور اس سے امید ہو اس سے فیدہ حاصل ہونی کی امید ہو اور اس سے کسی نقصان ہونے کا ڈر ہو اس سے کسی نقصان ہونے کا ڈر ہو اس سے کو فیدہ حاصل ہونے کی امید ہو اور اس سے جو ہے اس کی محبت اس کی دل میں حیبت ہو عزمت ہو محبت کے ساتھ ساتھ اب آپ کہیں گے یہ ساری چیزیں کیسے جمع ہوتی ہیں جس کو اللہ تعالیٰ سے سچی محبت ہے واقعی اس چیز کو جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی امید بھی ہے اس کو اللہ کے عذاب کا ڈر خوف بھی ہے اللہ کی حیبت عدمت بھی اس کے دل میں ہے کہ اللہ تعالیٰ سے اس کی محبت ایسے نہیں جس طرح کی اپنے بیٹے سے ہے جس طرح دوست سے ہے دونوں کی محبت میں فرق ہے تو اللہ سے محبت کے اندر کیا ہے کہ اس کے دل میں اللہ کی حیبت ہے اللہ کی عدمت ہے اللہ کا اجلال ہے اور اللہ کی شان و عدمت ہے اس کے دل کے اندر اور ساتھ ساتھ اللہ سے کسی فائدے کی نفع کی ان چیزوں کی امیدیں ہیں اور اللہ کے طرف سے کسی پکڑ کا کسی نقصان کا کسی گرفت کا ڈر ہے تو یہ ساری چیزیں تو یہ ہے وہ محبت جو عبادت کے محبت ہے اور یہ وہ محبت ہے جو صرف اللہ کے لیے ہے جس میں آپ کسی مخلوق کو کسی مخلوق سے ایسی محبت نہیں کر سکتے اگر کسی مخلوق سے ایسی محبت رکھیں گے تو اسی کا نام شرک ہوگا چاہے وہ کوئی مخلوق نبی رسول ہو کوئی اللہ کے ولی بذرگ ہو کوئی جن فرشتہ ہو کچھ بھی کیوں نہ ہو تو اگر کسی مخلوق سے ایسی محبت ہے تو یہ شرک ہوگا اور اگر کسی کو اس چیز کو دیکھنا ہو تو دیکھے کہ جو یعنی کہ غیر اللہ کی پوجہ کرنے والے لوگ ہیں اور ہم کہیں گے جو قبر پرس قسم کے اس طرح کے لوگ ہیں ان کی اپنے بذرگوں کے ساتھ اپنے پیروں کے ساتھ جن سے ان کی عقیدت ہے ان کے لیے ان کے ساتھ ان کے محبت کیسی ہوتی ہے وہ محبت اسی شکل میں ہے جو آپ کو بیان کی ہے کہ ان کے ان کے حوالے سے ان کے دل کے اندر ان کی حیبت ہوتی ہے ان کی تعظیم ہوتی ہے اور ان سے کوئی فیدہ حاصل ہونے کی امیدیں رکھتے ہیں اور یہ بھی ہے کہ اگر وہ ناراض ہو گئے تو مکن ہے ان کا کوئی نقصان کر دیں تو اس کا مطلب کہ ان کے ناراضگی سے ڈرتے ہیں ان کی ناراضگی سے بچتے ہیں تو اس انداز سے ان کے محبت ہوتی ہے تو اس وجہ سے پھر کیا ہے اس وجہ سے اپنی حتیٰ کے بعدوقات جانتا قربان کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں ان کے لیے اپنے مال دولت ہر چیز ان کے لیے لٹا دیتے ہیں حتیٰ کہ اپنے عزتیں بھی لٹا دیتے ہیں کہ پیر صاحب بذرگ ناراض ہو گئے تو ہمارے اوپر کو آفت آفت آ جائے گی ان کی ناراضگی سے بچنا اور ان کی مزید محبت کو پانے کے لیے بڑھ چڑھ کر ان کی لیے خاطر قربانی پیش کرنا نظر نیازی پیش کرنا چڑھاوے دینا کہ تاکہ یہ ہم سے مزید ہم ان کے قریب ہو جائیں ان کے مقرب ہو جائیں تو یہ ہے مشرقین کی محبت کا انداز اپنے معبودوں کے ساتھ ہر دور میں اسی چیز کا اللہ تعالی یہاں پر ذکر کیا ہے کہ وَمِنَ النَّاسِ لوگوں میں سے کچھ وہ بھی ہیں مَنِنَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ عَنْدَادَ جو اللہ کے سوا اور ایسے اللہ کے سوا دوسری حسنیوں کو دوسری چیزوں کو جو ہیں ان کو اللہ کے ساتھ شریع کرتا ہے کس میں کرتے ہیں يُحِبُّونَهُمْ کہ ان سے محبت کرتے ہیں کہ حب باللہ جیسے اللہ سے محبت کی جاتی ہے اور اسی چیز کو قیامت کے دن مشرق اس کا اقرار کریں گے جہنم میں جانے کے بعد جس طرح کہ سور شعرہ میں اللہ نے اس کا بیان کیا ہے کہ مشرق کیا کہیں گے تَلَّهِ اِنْ كُنَّا لَفِي ضَلَالٍ مُبِينِ اِذْنُ سَوِّيكُمْ بِرَبِّ الْعَالَمِينِ جب ان کے پیر ان کے مرشد جن کو اپنے مشکل کو شاہاجت روا سمجھتے تھے وہ بھی ان کے ساتھ جہنم میں پڑے ہوں گے وہ بھی جہنم میں جلے ہوں گے اور پیر اور مرید سب ہی وہاں پر جمع ہوں گے تو پھر مرید اپنے پیروں کے بارے میں پیروں کو کیا کہیں گے کہیں گے تَلَّهِ اِلَّهِ 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 قِسَمْ اِنْ كُنَّا لَفِي ضَلَالٍ مُبِينِ ہم واقعی بہت کھلی گمراہی میں تھے اِذْنُ سَوِّيكُمْ بِرَبِّ الْعَالَمِينِ کہ جب ہم تم کو رب العالمین کے برابر کرتے تھے سبہ یوسوی کا معنی کیا ہوتا ہے کس چیز کو برابر کرنا تو اسی میں سبہ سبہ کا نفذ کہتے نا کہ برابر تو کس چیز کو دوسرے کے برابر کرنا تو جہنمی وہاں پر اپنے اس جرم کا اعتراف کریں گے اور پیروں کو اپنے مرشدوں کو جن سے ان کی عقیدت ہی دنیا کے اندر جن کی خاطر اپنی جان و مار ہر چیز اٹھاتے رہے تھے تو آج ان کی آنکھیں کھلیں گی کہ یہ تو ہمیں گمراہ کر کے جہنم میں لے آئے تو کہیں گے کہ ہم واقعی بہت گمراہ تھے واقعی بہت بہکے بھٹکے ہوئے تھے کہ جو ہم تم کو رب العالمین کے برابر کرتے تھے تو برابری کس میں تھی مختلف چیزوں میں ان کو مشکل کو شاہ جاتے سمجھنے کے حوالے سے ان سے مختلف طرح کی دعاوں کے قبول ہونے کے حوالے سے اور اس میں ایک چیز جو ہے محبت کی تو ان سے محبت کرنے کے حوالے سے کہ ہم تم سے محبت کے ان چیزوں کے اندر جو ہے تم کو اللہ کے ساتھ برابر کرتے تھے تو کہنے کا مقصد یہ ہے مشرقوں کا جو شرک ہے جس کے اللہ تعالیٰ یہاں پر بیان ہمائے ہے کہ کچھ لوگ وہ بھی ہیں کہ جو اوروں کے ساتھ دوسروں کے ساتھ وہ محبت کرتے ہیں جو اللہ کے ساتھ کرتے ہیں اس کا معنی یہ ہوا کہ ان کے دل میں اللہ سے محبت بھی ہے لیکن مشرقوں ہیں کہ اسی طرح کی محبت وہ اللہ سے ہٹ کر اوروں سے بھی کرتے ہیں اسی عبادت کی محبت اس وجہ سے مشرق ہوئے تو یہاں پر علماء رحمائے ہیں کہ اگر ان کافروں کا یہ حال ہے ان کو اللہ مشرق قرار دیتا ہے اور ان کا یہ حال بیان کرتا ہے تو ان کا کیا حل ہوگا کہ جن کے دل میں اللہ کی محبت کم اور دوسروں کے محبت زیادہ ہو یا بلکہ اس سے بڑھ کر ان کا کیا حال ہے کہ جن کے دل میں اللہ کی محبت سرے سے ہے موجود ہی نہیں ہے ہی نہیں اور ہے تو صرف اوروں کی محبت ہے اور خصوصاً آج کے دور میں اکثر بیشتر مشرق لوگ آپ کو ملیں گے ان کا یہ حال ہے کہ اللہ کو جانتے ہی نہیں ہیں اگرچہ کرمہ پڑتا ہے مسلمان کہلاتا ہے لیکن اللہ کے ساتھ اس کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے محبت ہونا تو دور کی بات ہے اگر اس کے دل میں ہے کوئیتیں ہیں محبتیں ہیں کچھ بھی ہے وہ سبی کا سبی اپنے ان معبودوں کے لیے جن سے ان کی عقیدت ہے سبی کوئی ان کے لیے ہے اور اسی لیے معمولی قسم کے ان کی ناراضگی سے ڈرتے ہیں ان کو ہر قیمت خوش کرنے کی کوشش کرتے ہیں ان کا تقربہ حاصل کرنے کی ہر چیز اٹھانے کے لیے تیار ہے اور اٹھا رہے ہیں اس بات کی دریر ہے کہ ان کے دل میں صرف یہی ہفتیاں ہیں یہی چیزیں ہیں اللہ کا کوئی ان کے ہاں تصور نہیں اللہ کے اوپر ایمان تو دعوے کی حد تک ہے لیکن اس کی کوئی حقیقت نہیں اسی طرح اگری آیت میں اللہ علیہ فما یا قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوالکم وازواجکم وعشیراتکم واموال اقترفتموها واتجارت تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب ایلیکم من اللہ ورسوله وجهاد في سبیره فتربصو حتی آتی اللہ بامره واللہ لا يهدی القوم الفاسقین اللہ تعالیٰ ماتا ہے قل کہدیجیے نبیہ السلام ان کانا اگر ہے آباؤکم تمہارے ما باپ یا باپ دادا وابناؤکم تمہارے بیٹے اور بیٹوں سے مرات تمہاری اولادیں بیٹے بیٹیاں یا ان کے جو ان کے چلنے والی نسلیں ہیں واخوالکم تمہارے بہن بھائی وازواجکم تمہاری بیویاں وعشیراتکم اور تمہارے خاندان قبیلے واموال اقترفتموها اور وہ مال اقترفتموها جو تمہیں کمائے ہیں جو تمہیں مہمتوں سے کمائے ہیں وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَكَسَادَهَا اور وہ تجارت وہ کاروبار تَخْشَوْنَا دَرْتَهُمْ کَسَادَهَا اس میں کسی نقصان سے اس میں کوئی نقصان نہ پڑ جائے وہ کاروبار مندہ نہ ہو جائے وَمَسَاكِنُوا اور وہ گھر تَرْضَوْنَهَا جو تمہا بڑے پسند ہیں تمہا بہت اچھے لگتے ہیں ان آٹھ چیزوں کا اللہ نے ذکر کیا جس میں پانچ وہ چیزیں ہیں جس کا تعلق رشتناتوں کے ساتھ ہے اس کے بعد تین وہ چیزیں ہیں کہ جو انسان کی زندگی سے متعلقہ ہے جس سے لوگ انسانوں کو بڑی محبت ہوتی ہے اور جس کی خاطر انسانوں کے بڑی کوششیں ہوتی ہیں اللہ نے ان آٹھ چیزوں کا ذکر کیا اور تقریباً یہی آٹھ چیزیں ہیں کہ جس پر لوگوں کی محبتوں کے دار و مدار ہیں یا جس پر لوگوں کی ساری کوششیں بہنتے ہیں تو فرمایا کہ اگر یہ چیزیں جو ہیں تم کو کیا ہے احبا الیکم من اللہ ورسولی تم کو ان چیزوں سے زیادہ محبت ہے ان آٹھ چیزوں سے یا ان میں سے کسی ایک چیز سے تم کو زیادہ محبت ہے کس سے بڑھ کر من اللہ اللہ سے بڑھ کر ورسولی ہے اس کے رسول سے و جہاد فی سبیلی اور اللہ کی رامے جہاد سے اگر تم کو اللہ سے بڑھ کر اللہ کے رسول سے بڑھ کر اور جہاد سے بڑھ کر ان چیزوں سے زیادہ محبت ہے تو پھر کیا ہے پھر اللہ نے تین آگے وارنگیں سنائی تین طرح کے ایسے لوگوں کے لیے جو ہے وہ وائدیں سنائی وہ تین وائدیں کیا ہیں فَتَرَبَّسُوا حَتَّىٰ يَعَتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِ فَتَرَبَّسُوا پھر انتظار کرو اور تربس کا لفظ اگرچہ انتظار بھی اڑی کا لفظ ہے لیکن تربس کا لفظ استوال ہوتا ہے عموماً کہ جس انتظار کے پیچھے کسی دھمکی کا معاملہ ہو کوئی دھمکی ہو کوئی وارنگ ہو تو اللہ ماتا ہے کہ پھر انتظار کرو حَتَّىٰ يَعَتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِ یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنا حکم لے آئے یعنی اپنا عذاب لائے تو پہلی وائد کیا ہے پہلی وارنگ کیا ہے کہ ایسا کرنے والوں کے لیے اللہ کی طرف سے عذاب کی وارنگ ہے کہ جو اللہ سے بڑھ کر اللہ کے رسول اور جہاد سے بڑھ کر دنیا کے ان رشتناتوں اور دنیا کی ان چینوں کے ساتھ زیادہ محبت کرتے ہیں اور دوسری کہہ ہے وَاللَّهُ لَا يَحْدِيَ کہ اللہ حدایت نہیں دیتا حدایت کا چھن جانا اور یہ سب سے بڑے اللہ تعالیٰ کے عذاب ہے اللہ کی سب سے بڑی مار کسی پر پڑتی ہے تو یہ مار پڑتی ہے کہ اللہ اس سے حدایت چھین لیتا ہے اللہ اس سے حدایت چھین لیتا ہے تو اللہ نے اللہ فرمایتا ہے وَاللَّهُ لَا يَحْدِي اللہ نہیں حدایت دیتا اور تیسری کہہ ہے اللہ نے ان کے بارے میں کیا فرمایا القوم الفاسقین ایسے لوگوں کو فاسق اللہ کی اطاعت سے نکلے ہوئے ان کو قرار دیا تو یہ تین طرح کی ان کے لیے وائد ہیں اور تین طرح کی ان کے لیے یہ ان کے الفاظ میں کہہ سکتے ہیں آذاب کی شکل یا جو بھی تو کس وجہ سے کہ جنہوں نے اللہ کی محبت پر ان چیزوں کو ترجیح دی اللہ کی محبت پر اللہ کے رسول کی محبت اور جہاد پر ان چیزوں کو مقدم کیا اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں ایک محبت کی دوسری قسم بیان ہوئی ہے پہلی آیت میں ایک قسم تھی جو محبت تھی عبادت کی کہ جس میں کسی اور کو شریح کرنا تھوڑی سی محبت بھی کسی کے ساتھ کرنا کیا ہے وہ جائز نہیں یعنی اگر آپ کو اللہ سے فرض کرو ہم اگر کہنا چاہیں نوے پرسنٹ آپ کو اللہ سے محبت ہے اور دس پرسنٹ یہی عبادت کی محبت عقیدت کی محبت آپ کی کسی مدرگ ولی کے ساتھ ہے کسی انسان فرشتے کے ساتھ ہے تو یہ بھی کیا ہوگا یہ بھی شرک ہوگا لیکن یہاں پر اس آیت میں ایک دوسری محبت کا ذکر ہے وہ کون سی محبت ہے جو فطری محبت ہے یہ شفقت کی محبت ہے یا کسی چیز سے انسان مانوس ہونے کی محبت ہے کیونکہ محبت کے مختلف شکل صورتیں ہیں تو ان چیزوں کے اندر ان آر چیزوں میں کچھ وہ چیزیں ہیں جس میں فطری محبت ہے کچھ وہ محبت ہے جو شفقت اور اس چیز کی محبت ہے اور کچھ وہ ہے جو کسی چیز سے مانوس ہو جانے کی محبت ہے تو ان محبتوں کو بھی اگر انسان یہ عبادت کی محبتیں نہیں ہیں اور اثر یہ ہے کہ جائز ہے اثر یہ ہے کہ محبت جائز ہے آپ بیٹے سے محبت کر سکتے ہیں جو شفق کے محبت ہے باپ سے محبت کرنا بلکہ آپ کا فرض ہے جس میں ایک طرح کا عدب اور احترام اور اس کے ساتھ یعنی کہ اس کے خوو کو پورا کرنا احسان اور بھر کے ساتھ پیش آنا تو یہ محبت باپ کے ساتھ دوست کے ساتھ محبت بہنبانیوں کے ساتھ بیوی کے ساتھ کہنے کے مقصد کہ یہ محبتیں جائز ہیں بلکہ بعض اوقات مطلوب ہیں اور واجب ہیں لیکن جب یہ محبتیں اللہ اس کے رسول کی محبت پر غالب آ جاتی ہیں تو اس وقت کیا ہے شرک ہو جاتا ہے اور ناجائد اور حرام ہو جاتی ہے اور پھر اس وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس طرح کے عذاب اور اس طرح کی دھمکیاں اور اس طرح کی بارنگیں آتی ہیں تو یہ کیوں ہے کیونکہ ان محبتوں کو اللہ کے اور اس کے رسول جہاد کی محبت پر غالب کر لیا اب غالب کیسے ہوتی ہیں غالب ہونے کا انداز کیا ہے کہ اس کا کیا قیدہ کلیہ ہے کیسے پتا چلے گا کہ میری محبت اللہ سے زیادہ ہے یا ان چیزوں سے زیادہ ہے اس کا ذابطہ اس کا قیدہ کلیہ علماء ماتے ہیں کہ وہ یہ ہے کہ اگر اللہ کا حکم آئے اللہ کا حکم ہو اور اس کے مقابلے میں ان چیزوں میں سے اشتناتوں میں سے بحلبانیوں میں سے ماں باپ اولاد میں سے یا کسی کی طرف سے کوئی مطالبہ ہو کہ یہ چیز ہم کو نہیں کرنا یا آپ کو اللہ کے اس حکم سے وہ لوگ روک دیں یا اس حکم کو پورا کرنے میں رکاوٹ بن جائیں یعنی فرض کرو میں مثال دیتا ہوں نماز کا وقت ہوا آزان ہو گئی پتہ ہے کہ ابھی جماعت ہونے باری ہے لیکن آپ کو آپ کے بیوچے اپنے گھر میں کسی کام میں مصروف کر دیتے ہیں یعنی کہ ان کے ساتھ کوئی شغل میلا اٹھنا بیٹھنا کہ کوئی بات نہیں نماز پڑھ لے کے بعد میں نماز کا وقت کافی باقی ہے ہاں اب یہ اثر کا ٹائم ہے تو اثر کا ٹائم مغرب تک چلتا ہے کوئی بات نہیں تو آپ کی جماعت چھڑا دیتے ہیں سمجھے نا یہ کیا ہے آپ نے جماعت نماز چھوڑ دی جماعت چھوڑ دی نماز اگرچہ پڑھیں گے بعد میں لیکن آپ کی جماعت چھوڑ گئی صرف اس وجہ سے کہ چلو بیٹھے ہیں مجلس لگی ہے اور چلو تھوڑا اور یعنی ان کے ساتھ وقت گدار لیں تو یہ کیا ہے ہاں اللہ کی محبت پر ان کے محبت کو غالب کر لیا اللہ کی محبت پر ان کے محبت کو غالب کر لیا تجارت کی بات کیا اللہ نے آپ فرض کرو آپ کی دکان ہے جماعت کا ٹائم ہوا آذان ہو چکی اور پتہ ہے کہ بھی جماعت ہونے والی ہے اور در کسٹمر آگئے اب یہاں پر امتحان ہو جائے گا آپ کی محبت کا کہ آپ کی محبت کس کے ساتھ ہے اگر تو کسٹمر کو چھوڑ کر آپ جو ہے نماز کے لیے آ جاتے ہیں وہ جماعت میں شامل ہونے کے لیے تو آپ نے اللہ کی محبت کے غالب ہونے کا ثبوت پیش کر دیا اور اگر آپ بھی چلو نماز کوئی بات نہیں دوسری جماعت مل جائے گے اس کے ساتھ پڑھ لیں گے تو جماعت چھوڑ دی صرف چند پیسوں کی خاطر معمولی فائدے کی خاطر تو آپ نے کیا کیا آپ نے اپنے کاروبار اپنے بزنس اپنے مال کی محبت کو اللہ کی محبت پر غالب کر دیا اور صرف یہ مثال ایک دو دی ہے آپ کو اور اس پر آپ قیاس کرئے قدم قدم پر ہمارے ہاں ہمارا امتحان ہوتا ہے ہر لمحے ہمارا امتحان ہوتا ہے ایک طرف دین اللہ کی محبت اللہ کا حکم اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت آپ کا حکم اور دوسری طرف گھرکوانوں کا اور اولاد کا خاندان کا رشتہ داروں کا دوستوں کو ایک مطالبہ ان کا کوئی رسم و رواج ان کی کوئی کسی طرح کے کوئی چیز جو وہ چاہتے ہیں کہ آپ اس کو کریں اس کو پورا کریں تو ہم بعض اوقات اللہ کی نافرمانی کرتے ہوئے ان کی غلط مطالبوں کو پورا کر لیتے ہیں مال کے حوالے سے جسا مثال دی ہے کہ بعض اوقات کسی مالی مفاد کی خاطر اللہ کے کسی حکم کو چھوڑ دیتے ہیں اس کو پیسے کر دیتے ہیں یا بعض اوقات اللہ کی کوئی نافرمانی کر دیتے ہیں مال کی محبت میں پتہ ہے کہ سود حرام ہے لیکن بھی اس میں اتنا فائدہ مل رہا ہے اتنا پرافٹ آ رہا ہے کوئی بات نہیں اللہ سے توبہ دائب ہو جائیں گے شیطان کے جو دھوکے وہ یہی ہے نا وہ یوسف اسلام کے بھانیوں کو کیا شیطان نے سکھایا تھا وہ یہی سکھایا تھا کہ ابھی یوسف کو قتل کر دو مار دو اس کے بعد کیا ہو پھر نیک بن جاؤ تو شیطان کا دھوکہ یہی رہتا ہے کہ کوئی بات نہیں بڑی زندگی لمحی پڑی ہے بات میں توبہ تائب ہو جائیں گے اللہ معاف بڑا بخشنے والا بڑا معاف کرنے والا ہے تو یہ ہے اسی لیے بتایا کہ قدم قدم پر ہر لمحے ہمارا امتحان ہوتا ہے اللہ کی محبت کا اور دوسروں کی محبت کا لیکن افسوس کے اکثر و بیشتر اس میں ناکامی ہوتی ہے کہ اور ان کو غالب کر اللہ کی محبت کو چھوڑ دیا جاتا ہے تو بات کر رہے تھے کہ یہ قیدہ قریہ ہے اس کا رول ہے کہ جہاں بھی دین دنیا کا مقابلہ ہو اللہ کے حکم کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا آپ کے حکم کا کسی دنیا کی چیز کے ساتھ مقابلہ ہو اور وہاں پر آدمی اس چیز کو غالب کر دے جو دنیا کی ہے اور اللہ اس کے رسول کے حکم کو نظر نداز کر کے اس کو پیچھے چھوڑ دے تو یہ ہے کہ جن کے لیے پھر وائید ہے فَتَرَبْ بَاسُو حَتَّىٰ يَعَتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِ کہ پھر انتظار کرو حتیٰ کہ اللہ کا حکم آئے اللہ کا عذاب آئے اور ہم نے لکھر کیا کئی بار کہ اللہ کے عذاب ضرور نہیں کہ پتھر آپ کے سر پہ آکے پڑے بلکہ اللہ کے عذاب کے مختلف شکرے ہیں کہ اللہ وہ بزنس کاروبار جس کی خاطر آپ نے جماعت چھوڑی ہے آپ کو کاروبار تباہ کر دے جو فائدہ آپ کو ملا ہے اس میں سے برکتیں نکال دے آپ نے دس دینار تو کمالی ہے نماز کو چھوڑ کر جماعت کو چھوڑ کر لیکن وہ دس دینار آپ کے بجائے کسی فائدے کے ممکن ہے آپ کے لیے اور وبالے جان بن جائے وہ دس دینار جو آپ نے کمائے ہیں ممکن ہے آپ کے لیے اور کوئی بڑے نقصان کا ذریعہ بن جائے اور کتنے لوگ ہیں کہ جن کی تباہی ان کے مال سے ہوئی ہے کہ جن کی بربادی ان کے اولادوں سے ہوئی ہے اگرچہ اللہ کی نعمتیں ہیں لیکن نعمتیں تب ہی ہیں کہ جب اللہ اس کو نعمت بناتا ہے ورنہ اللہ نے کافروں کے بارے بھی فرمایا ہے فَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ کہ ان کافروں منافقوں کے مال دولت ان کے اولادیں دیکھ کر آپ کو کوئی تاجب نہ ہو کہ بڑے مالدار ہے بڑا مال ان کے پاس اداماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسی ان کے مال ان کے اولادوں سے ہی ان کو دنیا کے اندر ہی عذاب دینا چاہتا ہے تو اس لیے نعمتیں یہ اسی وقت ہوتی ہیں جب اللہ ان کو نعمت بناتا ہے برنا اللہ تعالیٰ چاہے تو انھی چیزوں کو عذاب بھی بنا دیتا ہے تو بات کر رہے تھے کہ یہ ہے فَتْرَبْبَسُوا حَتَّىٰ يَعْتِيَ اللَّهُ بِي عَمْرِ حَتَّىٰ کہ اللہ کا عذاب آئے اور پھر اللہ ایسے لوگوں سے حجیت چھین لیتا ہے ابھی دوسری جماعت چھوٹی ہے اگلے وقت میں نماز چھوٹے گی تیسے وقت میں ایمان سے آدمی ہاتھ دو بیٹھے گا یہ ہے شیطان کے مراحل کہ جس طرح جب شیطان انسان کو گمرا کرنے پر آتا ہے تو یہ نہیں ایک بار اس کو کافر بنا دیتا ہے نہیں تھوڑا تھوڑا کر کے سٹپ بے سٹپ اس کے یہ انداز ہوتے ہیں تو اللہ ان لوگوں سے حجیت چھین لیتا ہے اور ایسے لوگوں کو فاضق و فاضق قرار دے کر اللہ نے اپنے رحمتوں سے ان چینوں سے ان کو دور کر دیا تو بات کرنے کا مقصد کہ یہ محبت اگرچہ جائز تھی اگرچہ جائز تھی لیکن جب اس کو اللہ اس کے رفول کے محبت پر غالب کر دیا تو یہ بھی ناجائد ہوگی یہ حرام بن گئی بلکہ شرک بن گئی اور اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کہ آپ ممائے کہ لَا يُمِنُ عَحَدُكُمْ حَتَّىٰ أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ وَالِدِهِ وَالْنَّاسِ اَجْمَعِينَ کہ آپ ممائے کہ اس وقت تک تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا اس وقت تک تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا حَتَّىٰ أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْهِ کہ جب تک میں اس کے لئے اس کے دل میں میری محبت پیدا نہ ہو جائے کس سے بڑھ کر مِنْ وَالَدِهِ اس کی اولاد سے وَالِدِهِ اس کے ماباب سے والد کا رفض اگرچہ باپ کے لئے اسمار ہوتے ہیں لیکن یہاں پر مراد دونوں ہی ہیں وَالنَّاسِ اَجْمَعِينَ اور تمام لوگوں سے کہ جب تک اس کے دل میں میری محبت اس کی اولاد اس کے ماباب اور تمام دنیا جہان کے لوگوں سے بڑھ کر نہ پیدا ہو جائے اس وقت تک تم میں سے مومن نہیں ہو سکتا اور ایمان کی نفی یہاں پر کیا اصل نفی ہے کہ آدمی ویسے ہی کافر ہو جاتا ہے یا نفی کمال جس کو کہتے ہیں کہ ایمان تو ہے لیکن مکمل ایمان نہیں ہے کامل ایمان نہیں ہے تو کون سی نفی یہاں پر اور ہم ہم آتے ہیں کہ اصل تو یہ ہے کہ قرآن و سنت میں اگر اللہ تعالی اس طرح کی چیزیں بیان کرتا ہے تو اس کو اصل حقیقت میں رکھا جائے کہ وہ نفی اصل نفی ہے کہ ایمان ہی نہیں ہے اللہ یہ کہ اگر کوئی دلیل ہو کہ واقعی ایسا شخص مومن ہوتا ہے کہ نہیں اگر کوئی فرض کرو کہ اللہ کے نبیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے محبت سے بڑھ کر کسی اور کے محبت کو غالب کر لیتا ہے یہاں پر پہلے تو ہم اللہ کی محبت کی بات کر رہے تھے سبھی کی یہاں پر خصوصاً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے محبت کر کہ ایک طرف آپ کی سنت آپ کی حدیث آپ کا فرمان اور دوسری طرف باپ کا اولاد کا بیوی کا کسی دوسرے انسان کا مطالبہ ان سے محبت ان کی محبت کی بنیاد پر اس حدیث کو نظر انداز کرنا چھوڑنا پیچھے اٹنا اس سے سمجھنا تو کیا یہ اس سے آدمی کافر ہو جائے گا ہم ممکن ہے بات ایسی بھی چیزیں ہیں کہ جو کفر تک پہنچانے والی ہیں اس لیے ہم یہاں پر کہیں گے اصل تو نفی اصل ایمان کی نفی ہے لیکن یہ ہر حالت میں نہیں ہے بعض ایسی حالتیں ہیں کہ جہاں پر واقعی یعنی جہاں پر اگر کفر ایمان کا مسئلہ ہے کفر ایمان کا مسئلہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی ایسا حکم دیا جس کا تعلق انسان کے ایمان کے ساتھ ہے اس پر اس کے ایمان کا دار و مدار ہے اور آدمی صرف ماں باپ اس کو نہیں چاہتے کہ وہ یہ کام کرے اس حکم پر چلے اس عقیدے کو اپنائے تو ماں باپ کے کہنے پر وہ عقیدہ چھوڑ دیتا ہے تو یہاں پر ایمان کی نفی ہے افر ہے اور بعض اوقات کسی چیز کی حیثیت سنت یا باجم کی حیثیت سے ہوگی کہ جس کو ویسے اس نے چھوڑا ہے سنت سے اراز نہیں کیا لیکن صرف ماں باپ کی یا کسی کی محبت میں آ کر اس سنت کو وقتی طور پر چھوڑ دیا تو کیا اس کو کافر کہیں گے نہیں کافر نہیں ہیں تو اسی یہ اس چیز کا تعلق جو ہے وہ مختلف آمان کے ساتھ ہے کہ کون سے عمل ہے جس پر رسول اکمہ صلی اللہ علیہ وسلم کے محبت پر اوروں کو ترجیح دی جا رہی ہے اوروں کو مقدم کیا جا رہا ہے تو اگر وہ ایسی چیز ہے جس کا تعلق ایمان و کفر کے ساتھ ہے تو ممکن ہے کہ ایسا آدمی ویسے ہی کافر ہو جائے اور اگر اس کا تعلق جو ہے کسی ان کے سنت یا واجبی عملی چیز کے ساتھ تعلق رکھتی ہے تو اس میں وہ گناہگار ہوگا لیکن ہم اس کو کافر نہیں کہہ سکتے اللہ اگر سنت سے اعراض کرے سنت سے اعراض کرے کہ اپنے مفتی سے بڑی عقیدت ہے اس کی باتیں بڑی اچھی لگتی ہیں اور آدمی سمجھتے ہیں کہ جو وہ کہتا ہے وہ حرف آخر ہے وہی حق ہے تو جنانچہ مفتی کے فتوے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو چھوڑ نہ دیا سے بلکہ آپ کی سنت کو ویسے اعراض کر دیا کہ حدیث قابل عمل نہیں ہے کیونکہ ہمارے فلا مفتی صاحب اس طرح سے کہتے ہیں تو یہ بات وہ چیزیں ہیں جو ممکن ہے انسان کو کفر تک بھی پہنچا دے کہ یہاں پر سنت سے اعراض ہے صرف یہ نہیں کہ وقتی طور پر کسی حدیث کو چھوڑنا ہے ویسے یہ سنت سے مو پھیرنا ہے کہ ہم اس حدیث کو مانتے نہیں ہیں ایسی چیزیں خطرناک ہیں تو اسی بات کر رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ یہاں پر جو آپ نے ایمان کی نفی کی یہ ایمان کی نفی جو ہے بعض وقت مکمل طور پر نفی ہو سکتی ہے اور بعض وقت ایک کامل ایمان کی نفی ہو سکتی ہے تو حتیٰ کہ آپ محبت اس کے دل میں اپنے ماباپ اولاد اور دنیا کے سبی لوگوں سے بڑھ کرنا پیدا ہو جائے اور اس حدیث کا تقاضہ یہ ہے کہ جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان آ جائے کیونکہ آپ سے محبت کا انداز کیا ہے اس کا تقاضہ کیا ہے آپ سے محبت کا تقاضہ آپ کی اتباع ہے آپ کی اتباع ہے من احب سنتی فقد احب بنی اگر چیسے حدیث میں ضعف ہے کسی حد تک لیکن آپ میں کہ جو میری سنت سے محبت کرتا ہے وہ ہے جو مجھ سے محبت کرنے والا ہے آپ سے محبت کرنے والا کوئی نعرے لگانے والا نہیں ہے کوئی لیبل لگا کے پھرنے والا نہیں ہے کہ ہم عاشق رسول ہوتے ہیں آپ سے محبت کرنے والا وہ ہے جس کو آپ کی سنت سے محبت ہے اور اسی چیز کو علماء نے میار قرار دیا ہے بلکہ علماء تو کیا بلکہ اس کو قرآن نے میار قرار دیا ہے قُلْ اِنْ كُنْ تُمْ تُحِبُّونَ اللَّهِ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهِ کہہ دیئے کہ تم اللہ سے محبت کرتے ہو صرف علماء کے نبی سے نہیں بلکہ اللہ سے محبت کرتے ہو تو اس کا میار کیا ہے فَاتَّبِعُونِي تو میری اتباع کرو میری پیار بھی کرو يُحْبِبْكُمُ اللَّهِ اللَّهِ تم سے محبت کرے گا تو جس قدر کسی کے دل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہے جس قدر کو آپ کی سنت کا متبع ہے آپ کی سنت پر عمل پیرا ہے اسی قدر اس کی آپ سے محبت زیادہ ہے اور جس قدر کو اس میں پیچھے ہے اسی قدر اس کی محبت کم ہے اور ممکن ہے کہ بعض وقت وہ محبت سرے سے نہ ہو اس لیے آپ میں کے اس وقت تک ایمان نہیں اور صرف یہ اوروں کے حوالے سے نہیں کہ اوروں کی محبت زیادہ نہ ہو بلکہ حتیٰ کہ اپنی جان کی محبت اپنی جان کی محبت بھی اللہ کے نبی سے زیادہ نہ ہو اس کی دلیل حیرت عمرہ فاروق کا کہ جب ان کے آپ کے پاس آیا کہ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی قسم مجھے آپ کے دنیا کی ہر چیز سے بڑھ کر آپ سے محبت ہے سوائے اپنی جان کے تو آپ میں کے عمر پھر ابھی نہیں اگر تمہاری جان تم کو مجھ سے زیادہ عزیز ہے تو پھر ابھی تک وہ محبت نہیں جو ہونی چاہیے تو پھر وہ مرفواتے ہیں کہ انت الان احبو الی من نفسی کہ اب آپ میرے لیے اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز ہو تو آپ میں کہ الان ای عمر اے عمر اب ہے محبت اب ہے وہ محبت جس جو مطلوب ہے جو ہونی چاہیے اور حقیقت بھی یہی ہے کیونکہ آپ سے محبت کا تقاضہ کیا ہے کہ نہ کہ صرف باپ کی بات کو اولاد کی ان کے مطالبے کو یا دنیا وقت کسی اور مفتی ملہ کی بات کو ترجیح دی جائے بلکہ حتیٰ کہ اپنی نفسانی خواہشات پر اپنے دل کے ارادوں پر اپنی خیالات پر بھی اللہ کے نبیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ترجیح دی جائے آپ کی بات کو ترجیح دی جائے اور جہاں پر قربانی کی ضرورت ہے آپ کی خاطر آپ کی سنت کی خاطر اپنی جان بھی قربان کرنے کی ضرورت ہے تو وہاں پر اپنی جان بھی قربان کی جائے یہ ہے آپ سے محبت کا جو تقاضہ ہے اور یہ تقاضے ہیں جو ہم صحابہ اکرام کی صیرت میں دیکھتے ہیں کہ آپ سے سچی محبت کرنے والوں کا انداز کیا تھا کہ اپنی جانیں کس انداز سے آپ کی خاطر قربان کرتے ہیں تو کہنے کا مقصد تو یہ ہے کہ جو ایمان کے لیے ضروری ہے کہ آپ سے سچی محبت ہو اور آپ سے سچی محبت کے لیے کیا چاہیے کہ آپ کی سنت کی اعتبار جس قدر آپ کی اعتبار ہوگی اسی قدر جو ہے آپ سے محبت ہوگی ابن تیمی رحمت اللہ علیہ نے محبت کے حوالے سے ایک قیدہ کلیہ دکھر کیا ہے کہ محبت کیا چیز ہے اور اس سے اس کی پہچان کیا ہے کیا پہچان ہے کہ آپ کو کس چیز سے محبت ہے کہتے ہیں کہ محبت جو ہے انسان کے اندر ایک تحریک پیدا کرتی ہے کسی چیز کے لیے انسان کو اُبھارتی ہے تو جس انسان کو دنیا سے محبت ہے وہ دنیا کی خاطر دور لگاتا ہے اس کی خاطر اس کی مہنتے کوشش ہوتی ہیں اور جس کی علم سے محبت ہے وہ علم حاصل کرنے کے لیے علم کے محفلے ڈھونڈتا ہے اور علم حاصل کرنے کی کوشش میں ہے اور اس چیز اس رستے پر چلتا ہے اور جس کے اللہ سے محبت ہے ہاں پھر وہ اللہ کی رضا ڈھونڈتا ہے اللہ کی رضا ڈھونڈتا ہے اور دیکھتا ہے کہ اللہ کس چیز میں راضی ہے اللہ کس چیز کو زیادہ پسند کرتا ہے لَن تَنَا لُلْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ تم نیکی کی حقیقت وہ نہیں پاسکتے جب تک تو وہ چیز خرچ نہ کرو جس سے تم کو محبت ہے تو اس میں آپ واقعہ سنتے ہیں حضرت اللہ ابن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ کا جب یہ آیت سنتے ہیں تو آپ کے پاس آتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ہم نیکی کی حقیقتوں نہیں پاسکتے تو میں چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے اس حقوں کو بنانا اور بات دوسری روایتوں میں یہ آتا ہے اللہ تعالیٰ نے ان تقرید اللہ قرد حسنہ قرد حسنہ کا جب آیت نازل کی اس پر آتا ہے تو خیر تو انہیں اپنا وہ قیمتی ترین باغ جو ہے کہتے ہیں کہ اللہ کی راہ میں دیتا ہوں اللہ کی راہ میں دیتا ہوں کہ جو اس وقت کے اس وقت کے ملیون دینار کا تھا ملیون دینار کا تھا تو اللہ کی راہ میں دیتا ہوں تو آپ مائے کے تم نے بہت بڑا یہ اللہ کے ساتھ یعنی کہ بہت بڑی نیکی کی ہے اور تم چاہو تو اپنے یعنی کہ رشتداروں کے اندر اس کو تقسیم کر دو تو کہنے کا مقصد یہ ہے اللہ سے سچی محبت کا انداز کہ جب سچی محبت ہوتی ہے تو آدمی دنیا کی اپنی قیمتی سے قیمتی ترین چیز کو بھی اللہ کی راہ میں اس کو لگانے پر دریگ نہیں کرتا اس سے پیشنی ہڑتا تو اس کو ہر وقت اس بات کی کوشش ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کس چیز کو پسند کرتا ہے اللہ کس چیز میں راضی ہے کہ جو اللہ کو ناراض کرنے والی ہو اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ سلاث من کن فیہی وجد بہن حلاوت العیمان کہ تین چیزیں جس کے اندر پیدا ہو جائے وہ ایمان کے لذت اور اس کی بٹھاس پا لیتا ہے وہ تین چیزیں کیا ہیں اَن يَكُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ اَن يَكُونَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ اَحَبَّ إِلَيْهِ مِمَّا سِبَاهُمَا کہ اللہ اس کے رسول ان کے علاوہ جو بھی ہر چیز ہے اس کے دل میں اس کی محبت ہر چیز سے بڑھ کر ہو کہ اللہ اس کے رسول کی محبت ہر چیز سے اس کے دل میں بڑھ کر ہو وَن يُحِبَّ الْمَرْءَ لَا يَحُبُّهُ إِلَّا لِلَّهُ اور اگر کسی آدمی سے کسی شخص سے محبت کرتا ہے تو اس کی محبت صرف اللہ کے لیے ہو وَن يَكْرْهَا اِن يَعُودَ فِي الْكُفْرِ بَعْدَ اِذَا اَنْقَذَهُ اللَّهُ مِّنَ النَّاقِ اَنْقَذَهُ اللَّهُ مِّنْهُ کہ کفر سے جب اللہ نے اس کو بچا لیا اب اُدبارہ اس کا کفر میں لوٹنا اس کو ایسے ہی ناپسند ہو ایسے ناگوار ہو تو یہ تین چیزیں آپ نے بیان کی کس چیز کے یہ کہ جب یہ تینوں چیزیں پیدا ہو جاتی ہیں تو انسان پھر کیا ہے ایمان کے لذت پاتا ہے ایمان کے حلاوت محسوس کرتا ہے تو ایمان کی حلاوت اس کے لذت کیا ہے کہ جس کی وجہ سے انسان کو اس کو سکون و اتمنان ملتا ہے اس ایمان پر چل کر اس عبادت کو کر کے انسان کو لذت حاصل ہوتی ہے اس کو سکون ملتا ہے اتمنان حاصل ہوتا ہے اور اس کا دل اس کا سینہ اور اس چیز کو کرنے پر کھلتا ہے اور اس کا دل چاہتا ہے کہ میں چیز اور بڑھ چڑھ کر کروں یہ ایمان کی لذت کی نشانی یعنی ایمان کوئی کھائی جانے والی چیز نہیں یا پی جانے والی چیز نہیں کہ جس کے کھانے پینے سے وہ مزہ آتا ہو جو کھانے پینے کی چیزوں سے آتا ہے تو ایمان کی حلاوت اس کی لذت یہ ہے کہ جب یہ تینوں چیزیں دل میں پیدا ہو جاتی ہیں تو اس وقت انسان جو نیکی کرتا ہے جو عبادت کرتا ہے اس عبادت کے پیچھے اس کو سکون و اتمنان حاصل ہوتا ہے اس کا سینہ اس عبادت کے لئے کھلتا ہے اس کا اور دل چاہتا ہے کہ میں چیز کرتا چلا جاؤں اس کو چھوڑنا اس کو ناغوار ہوتا ہے اس لئے بعض علمانے کا ہے کہ اگر اس دنیا کے اندر تحجید کی نماز نہ ہوتی تو دنیا کا مزہ کوئی نہ ہوتا یعنی ان کو ان کے دل کس قدر اس عبادت پر جمع ہیں کس قدر اس عبادت پر ان کے دل میں یعنی لذت ہے ان کے دل میں کہتے ہیں کہ اگر یہ چیز عبادت نہ ہوتی تو دنیا کا مزہ کوئی نہ ہوتا کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس وقت مناجات کرنا اس خاموشی کے وقت میں خالی ہو کر تو کہنے کا مقصد یہ ہے ایمان کی نزت ملتی کیسے ہے یہ تین چیزیں آپ انمائیں اصل جو بنیادی ہمارے باپ سے مترکہ یہ چیز کہ اللہ اس کے رسول کے محبت کائنات کی دنیا کی ہر چیز سے بڑھ کر اس کے دل میں ہو دنیا کی ہر چیز سے کائنات کی ہر چیز چاہے وہ کوئی انسان ہوں یا کوئی دنیا کی اور استعمال کی چیزیں ہوں لذتیں ہوں ہر چیز سے بڑھ کر اللہ اس کے رسول کے محبت ہو ہاں جب یہ محبت ہوگی تو پھر کیا ہوگا کہ انسان کو ہر اس چیز میں اس کا دل جمعے گا ہر چیز میں اس کو لذت حاصل ہوگی ہر چیز میں اس کو سکون حاصل ہوگا کہ جس میں اللہ کی رضا ہو جس میں اللہ کی نبی کی سنت ہو ہاں جب اللہ اس کے رسول سے محبت ہوگی تو اس کا پھر یہ انداز ہے کہ ہر اس چیز میں دل لگنا دل جمنا سکون اتمنان حاصل ہونا اور اس کا سینہ کھلنا کہ جس میں اللہ تعالیٰ کی رضا ہو جو اللہ تعالیٰ چاہتا ہو جس میں اللہ کے نبی کی سنت ہو اور ہر اس چیز سے دور ہٹنا کہ جو اللہ کو ناراض کرنے والی ہو جو اللہ کے نبی کی سنت کے خلاف ہو اچھا پھر اسی محبت کے اسی کے نتیجے میں کیا ہے اگلا جملہ وہ بھی اسی سے متعلقہ ہے کہ اگر سچی اللہ کی محبت پیدا ہوگی تو پھر کیا ہے پھر اس کی جس سے بھی محبت ہے وہ کس کی خاطر ہے اللہ کی خاطر کسی دنیا کے مفاد مقصد کی خاطر نہیں وہ صرف اس لیے نہیں کہ چونکہ یہ میرا بھائی ہے ہم دونوں ایک ماں باپ سے ہیں اس لیے محبت ہے اس لیے ہے کہ کیوں اس کے اندر جو ایمان ہے اس کے جو نیکی ہے اس کا جو تقوی ہے دوسرا شخص کہ جو رشتے دار نہیں ہے دور کا شخص ہے لیکن مسلمان ہے مومن ہے اس سے بھی محبت ہے کس وجہ سے کیونکہ اللہ کا ولی ہے مومن ہے اللہ پر اس کا ایمان ہے نیک ہے متقی ہے تو جس قدر کسی کے اندر تقوی نیکی ہوگا اسی قدر اس کی محبت اس سے بڑھ کر ہوگی کیوں ہوگی کہ اللہ کی خاطر ہے کیونکہ اللہ کا بندہ ہے اللہ کا ولی ہے اللہ کے ساتھ اس کا تعلق کتنا مضبوط ہے اسی قدر اس کے لیے اس سے محبت ہوگی تو کسی انسان سے محبت کرتا ہے آدمی تو کسی دنیا کے غرض مقصد کی خاطر نہیں بلکہ اللہ کی خاطر اور یہ بھی چیزیں ہم کو دیکھنے والی اس کے آخر میں ابن عباس کا قول ذکر ہو رہا ہے اس بارے میں مَا اِن يَكْرَا اَن يَعُودَ فِي الْكُفْرِ کہ جب اللہ نے اس کو کفر سے بچا لیا اب اس کفر میں دوبارہ اس کو لوٹنا ایسے ہی ناغوار ہو کہ جیسے اس کو آگ میں ڈلنا ناغوار ہو اب آگ میں ڈلنا کیسی علمناک ایک دردناک چیز ہے کہ جو کسی کو برداشت بھی رہی ہے کوئی بھی نہیں چاہتا اب میں کہ جب اللہ نے اس کو کفر سے بچا لیا اب اس کا کفر کی طرف دوبارہ جانا جو ہے ایسے ہی اس کو ناغوار ہو ایسے ہی ناپسند ہو کہ جیسے اس کے لیے آگ میں ڈلنا ناپسند ہو اور اللہ فرماتے ہیں کہ خصوصاً یہ تیسہ جمعہ ایسے لوگوں کے لیے ایسے تو ہر ایک کے لیے ہیں کہ وہ اللہ نے اب اس کو دین اسلام کی نمت سے نوازہ ہے اس کو حدیت دی ہے قرآن و سنت کے رسے پر چل لہا ہے اب اس کو اس کو چھوڑ کر بیتیوں کے ساتھ چل پڑے کوئی بیتی رستہ اختیار کر دے کسی شرک کی راہ پر پڑ جائے سمجھے نا یہ ان لوگوں کے لیے جو پہلے کفر میں تھے اور اللہ نے ان کو اسلام کی نمت سے نوازہ اب اسلام لانے کے بعد اب پھر سے وہ دوبارہ کافر ہو جائیں کیونکہ ہوتا کیا ہے کہ انسان فتی طور پر جب ایک چیز میں ہوتا ہے پہلے اس چیز کو چھوڑ کر دوسری چیز میں جاتا ہے تو سابقا چیز کہ کچھ نہ کچھ تعلقات اس کے دل میں باقی رہتے ہیں کچھ نہ کچھ دل سے اس کی اٹیشمنٹ رہتی ہے کسی چیز سے محبت ہوگی کسی چیز سے اس کی انصت ہوگی کچھ نہ کچھ اس کے معاملات رہتے ہیں اللہ یہ کہ اگر صحابہ اکرام اور اکسو بیتر صحابہ اکرام کا جو حال تھا کہ جب اسلام لائے تو کلی طور پر ایسے ایسے دو ٹوک طور پر کفر کو چھوڑا کفر کو ٹانگ باری کہ اس کو دوبارہ دیکھا بھی نہیں کوئی کفر ہوتا کیا ہے شرک ہوتا کیا ہے دوبارہ اس پر کوئی ان کی نظریں اٹھی نہیں اصل تو یہ چاہیے لیکن فتح طور پر انسان کہ جو صحابہ چیزیں بعض وقت دل میں ہوتی ہیں اس کا کوئی نہ کوئی تعلق باقی رہتا ہے یعنی فرد کر کوئی کرسچن تھا تو احسانیوں کے جو غمراء کون عقیدے ہیں یا کوئی رسم و رواج ہیں تو بعض وقات ممکن ہے کہ آدمی اسلام لائنے کے بعد بھی اس کے دل میں ہو کے ہم بھی یہ بھی چیز میں کرسکوں اس کی ایک کوئی محبت یا کوئی اس کا اس کے ساتھ ایک رس سے باقی رہ سکتی ہے کیونکہ زندگی اس پر گھدری ہے اس کی تو یہ چینے بائد نہیں ہیں اس لیے آپ مائے کہ جب اللہ سے سچی محبت قائم ہو جائے تو اس وقت انسان کا پھر ان چیزوں سے تعلق رسطہ ایسے کٹتا ہے کہ ان کو دوبارہ دیکھتا بھی نہیں ہے اس کفر کی طرف دوبارہ لوٹنا اس کو ایسے ہی ناغوار ہوتا ہے کہ جیسے آگ میں ڈلنا اس کو ناغوار اور ناپسند ہے آپ مائے کے جس کے اندر یہ تین چیزیں پیدا ہو جائیں وہ ہے جو ایمان کی لذت پاتا ہے اور ایمان کی لذت کو پانے کی ضرورت ہے آج جب ایمان کی لذت نہیں ہے تو اسی وجہ سے کیا ہے کہ ہمارے اوپر اس ایمان کا اثر نہیں ہے نمازیں پڑھتے ہیں لیکن نمازیں پڑھنے کے باوجود بھی برانیاں بے ہیانیاں چلتی ہیں جن کے بارے میں اللہ ماتا ہے کہ نماز روکتی ہے برائی بے ہیائی سے کیوں نہیں روکتے کیونکہ نماز کا وہ مقصد حاصل نہیں کیا جو ہونا چاہیے روزہ رکھتے ہیں لیکن اس کا تقوی کا مقصد حاصل نہیں ہوتا کیوں کیونکہ اس میں یہ چیز نہیں ہے جو ہم جو اللہ تعالی چاہتے ہیں ہم سے تو کہنے کا مقصد کہ ایمان کے اندر عبادت کے اندر جب تک یہ چیزیں پیدا نہ ہوگی کہ واقعہ اللہ کی محبت کے ساتھ کی جائے اس لئے آپ نے کیا فرمایا روزہ کے بارے میں من سام رمضان ایمان و احتسابا کہ روزہ صرف بھوکا پیاسا رہ کر نہیں بلکہ اللہ پر ایمان اختے ہوئے اللہ کی محبت کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے اور اس سے عجر لینے کے لیے اس مقصد کے لیے روزہ رکھا ہاں یہ وہ شخص ہے کہ جس کے ساتھ کو گناہ ماف ہوتے ہیں تو بات کر رہے تھے کہ ضرورت ہے آج اپنے ایمان کے اندر وہ لذت پیدا کرنے کی ایمان کی حلاوت کو پانے کی تاکہ واقعی یہ ایمان پھر ہم کو دنیا کی ہر چیز سے بالاتر کر دے دنیا کی ہر چیز ہماری نظریں پھیر دے کہ اسی وقت ہوگا جب ایمان دل میں یہ غالب ہوگا اس کی لذت ہوگی اس کے بعد اسی حدیث کی روایت ہے یعنی اس کے دوسری روایت اس کے بعد ماتے ہیں ابن عباس کے ان کا قول کہ جس نے اللہ کی خاطر محبت کی اور اللہ کی خاطر کسی سے بہت دشمنی رکھی اور اللہ کی خاطر دوستی رکھی کسی سے دوستی ولایت وعادہ فی اللہ اور اللہ کی خاطر کسی سے دشمنی کی فَإِنَّمَا تُنَالُوا یہ انما انما نہیں ہے فَإِنَّمَا ہم دیکھنے نیشے زیر ہونے چاہیے میرے پاس ذبر ہے فَإِنَّمَا تُنَالُوا وِلَایَتُ اللَّهِ بِذَالِكَ کہ اللہ کی ولایت اللہ کا ولی ہونے کے لیے یہی چیز چاہیے کہ ہر چیز کسی سے محبت ہے اللہ کی خاطر کسی سے بغض ہے اللہ کی خاطر کسی سے دوستی ہے اللہ کی خاطر اور دشمنی ہے تو بھی اللہ کی خاطر تو یہ ہے ولی ہونے کی دریل اس سے انسان ولایت کا درجہ پاتا ہے ولایت کا درجہ پانے کے لیے وہ صوفیوں کے جو مراحل ہے وہ تیار کرنے کی دورت نہیں ہے ہاں ولایت یہاں سے ملتی ہے اللہ تعالیٰ کی سچی محبت اور سچی محبت کے نتیجے میں ہر چیز سے کسی سے محبت ہے تو اللہ کی خاطر کسی انسان سے کسی فرشتے سے جبرائیل سے محبت کیوں ہے کیونکہ اللہ کا مقرر فرشتہ ہے سمجھے نا آپ سرسل سے محبت کیوں ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں اور اس کے بعد مزید آپ کے ہمارے اوپر کیا کیا احسانات ہیں اس وجہ سے تو کہنے کا مقصد کہ ہر چیز سے محبت صرف اللہ کی خاطر ہو دوسرا اللہ کا دشمن ہے اللہ کا باغی ہے کافر ہے اس سے دشمنی کیوں ہے اس سے بغض کیوں ہے کیونکہ اللہ کا دشمن ہے اللہ کا منکر ہے اللہ کے حکموں کی مخالفت کرنے والا ہے تیسر آدمی ہاں مسلمان ہے کلمہ پڑتا ہے لیکن فاسک و فاجر ہے گناہگار ہے اس کے لئے کیا ہے اس کے لئے کیا ہونا چاہیے محبت ہونی چاہیے دشمنی ہونی چاہیے دشمنی دیکھئے ہم نے پہلے دو چیزوں کا ذکر کر گیا ایک متقی پرہزگار مومن ہے چاہے وہ کوئی اللہ کے نبی رسول ہو یا کوئی عام مسلمان ہو اس سے کیا ہے محبت اور اس کے مقابلے میں ایک کافر بے ایمان ہے اس سے کیا ہے دشمنی بغض اور تیسرا جو ہے تو مسلمان لیکن فاسک و فاجر ہے گناہگار ہے بدکار ہے کبیرہ گناہوں کا مرتقب ہے فلدکہ شراب پینے والا ہے سود کھانے والا ہے اس کے لئے کیا کریں گے اس کے بارے میں اہل سنہ کا جو کہنا ہے کہ جس قدر اس کے اندر نیکی اطاعت ہے جس قدر اس کے اندر ایمان ہے ہم اس قدر اس سے محبت رکھیں گے اور جس قدر اس میں نافرمانی ہے گناہ ہے فسک و فجور ہے اس قدر اس سے نفرت کریں گے لیکن نفرت کرنے کا معنی یہ نہیں کہ اس کو چھوڑ کر الگ ہو جائے بلکہ اس کی اصلاح کریں اس کو دعوت دیں سمجھے نا اس یہ ہے اس لئے باوقات ایک ہی شخص کے بارے میں آپ کے دل میں محبت بھی ہو سکتی ہے اور مغض دشمنی بھی ہو سکتی ہے وہ کس طرح سے کہ جس قدر اس کے دل میں وہ شخص جو ایمان ہے اس کے اندر تقوی نیکی ہے ہاں ٹھیک ہے اس کو ہے تو شرابی ہے تو سود خود لیکن نماز پڑتا ہے پانچ وقت کا پابندی سے نماز پڑھنے والا ہے قرآن کی تلاوت کرتا ہے سمجھے نا اللہ پر اس کا ایمان ہے توحید پرست ہے مشرق نہیں ہے یہ خوبیہ کم ہیں کیا بہت بڑی خوبیہ ہیں یہ اگرچہ اس کا سود کا کھانا شراب کا پینا بھی بہت بڑا جرم ہے اس لیے ہم اس سے اس کی جو اطاعت ہے نیکی ہے ایمان ہے توحید ہے اس حوالے سے ہماری اس سے محبت ہوگی اور جس قدر اس کے اندر کوئی گناہ ہے کوئی اللہ کی نافرمانیاں ہیں اس قدر اس سے نفرت ہوگی لیکن نفرت کا معنی یہ نہیں نہ محبت کا معنی یہ ہے کہ ہم اس کے ہم نوالے ہم پیالے بن جائیں اس کی ہر غلط چیز کے اندر بھی شامل ہو جائیں اور نہ نفرت کا تقاضی یہ ہے کہ ہم اس کے دشموں بن کے اس کا سر اڑا دیں اس کو کافر قرار دے دیں جس طرح کے بعد لوگوں کا انداز ہے سمجھے نا اس لیے اہل سننہ کے یہ منحج ہے جس کو ہمیں اپنانے کی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ مسلمان جب تک اسلام کے دائرے سے خارج نہیں ہو جاتا کفر کا کوئی شرک کا ارتکاب کر کے اس وقت تک وہ آپ کا بھائی ہے اللہ نے سورت حجرات میں آپس میں لڑنے والوں کو کیا فرمایا انم المؤمنون اخوا اصرحو بین آخاوائکم سمجھے نا اپنے دونوں بھائیوں کے درمیان صلح کرواؤ و انتائفہ تاریمن المؤمین اقتتالو دو مومنوں کے گروہ آپس میں اقتال ان کی جنگ ہو جائے مومن کہا ان کو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ قراری کریم کے ایک نہیں دسویں آئیتیں اور اس سے دسویں حدیثیں ہم کو اس بات کی تاریم دیتی ہیں کہ جب تک کوئی آدمی ایمان سے خارب نہیں ہو جاتا جب تک وہ کافر نہیں ہو جاتا اس وقت تک وہ آپ کا بھائی ہے ہاں اس کی غلطی کی اصلاح کرنا آپ کا فرق بنتا ہے اس کو سمجھانا آپ کی دو مداری ہے لیکن یہ نہیں نہ تو یہ ہے کہ اس کے ساتھ مل جائے ہر اچھے بری چیز اس میں ساتھ چلتے رہیں اور نہ ہی اس سے بالکل اگ ہو کر اس سے دوشنی اختیار کر رہے اسی بات کر رہے تھے کہ یہ ہے ولایت پانے کا طریقہ جو کیا ہے اللہ کی خاطر دوشنی اور اللہ کی خاطر دوستی میں باس باتیں ہیں کہ کوئی آدمی ایمان کی حلاوت کو نہیں پاسکتا ایمان کی مٹھاس کو نہیں پاسکتا اگرچہ اس کی نمازیں روزیں کتنے بھی زیادہ کیوں نہ ہوں جب تک یہ چیز نہ کر لے اور یہ بڑا معنی خیز جملہ ہے کیا پتہ چلا ایسے کہ صرف خالی نمازیں خالی روزیں بغیر کسی روح کے بغیر کسی اس کی اصل اس کے بنیادی مقصد کے اور بنیادی مقصد یہ ہے اللہ کی خاطر اللہ کی رضا کی خاطر ہر چیز ہو تو ماتے ابن عباس کے جب تک یہ چیز پیدا نہ ہو جائے اللہ کی محبت سچی دل میں پیدا نہ ہو جائے جس محبت کی بنیاد پر ہر چیز سے اللہ کی خاطر محبت ہو ہر چیز سے اللہ کی خاطر دشمی ہو اس وقت تک جب وہ نمازیں کتنی بھی کونہ پڑھ رہے روزیں کتنے بھی کونہ رکھتا رہے اس کو ایمان کی لذت حاصل نہیں ہو سکتی اس کو ایمان کی مٹھاس نہیں مل سکتی وَقَدْ سَارَةَ عَامَةٌ مُوَاخَاتٍ نَّاسِ عَلَىٰ عَمْرِ الدُّنِيَا پھر ماتے ہیں کہ لوگوں کے اکثر جو بھائی چاہ رہا ہے ان کے آپس کے تعلقات کس پر ہیں وہ دنیا کی بنیاد پر ہیں دنیا کی خاطر ہیں کسی کو کسی سے کوئی غرض مقصد ہے اس وجہ سے کسی کی دوسرے کے ساتھ کوئی عشتداری ہے اس وجہ سے تو صرف اکثر لوگوں کے آپس کے محبتیں تعلقات دنیا کی خاطر ہیں اللہ کی خاطر اللہ کے دین کی خاطر نہیں ہے وَذَلِكَ لَا يُجْدِي عَلَىٰ أَهْلِهِ شَيْعَا اور ایسے کرنے والوں کو اس چیز کا کوئی فائدہ نہیں مل رہا تو کہنے کا مقصد ان کا یہ ہے کہ ضرورت ہے انسان کو اپنی محبتوں کو اللہ کے لئے خالص کرنے کی اسی طرح ابن عباس نے وَتَقَدْتَ عَدْدِهِمُ الْأَسْبَابِ اللہ تعالیٰ کیسے فرمان صبح بقرہ کے دوسرے پارے کی آیت میں اللہ تعالیٰ جن کی اتباع کی گئی تھی پیر مرشد ان سے بری ہو جائیں گے مِنَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا ان سے بری ہو جائیں گے جو ان کی پیروی کرنے والے تھے اپنے مریدوں سے پیامت کے دن پیر مرشد اپنے مریدوں سے بری ہونے کا اعلان کر دے کہ ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے وَرَعُوا لَعَذَاب اور عذاب دیکھ رہے گے وَتَقَتْتَ عَدْبِهِمُ الْأَسْبَاب آپ کے سامنے یہ آیت کا جمل لکھا گیا ہے وَتَقَتْتَ عَدْبِهِمُ الْأَسْبَاب اور ان کے آپس کے اسباب کٹ جائیں گے ابن عباس نے اسباب کا معنی کیا کیا ہے دوستی اور محبت ان کے جو دنیا کی دوستیاں تھی آپس میں اس پیر و مرشد کی اس کے مریدوں کی ان کے ساتھ ان کے آج تعلقات ان کے دوستیاں کٹ جائیں گے کیونکہ جس سے ہم نے پہلے بھی ذکر کیا ہے کہ مشرق لوگ اپنے پیروں سے اپنے مرشدوں سے جن سے ان کو عقیدتیں ہیں ان کی بڑی انس کے گہری محبتیں ہیں اور بلکہ اللہ کی محبت ہوتی نہیں ہوتی یہ صرف ان کی محبت ہے اس کی خاطر اپنے جان اپنے مال اپنے عزتیں ہر چیز اٹھاتے ہیں تو اللہ ماتا ہے کہ قیامت کے دن ان کے سارے یہ محبتیں ابن عباس کے سروان کے مطابق ان کے تفسیر کے مطابق ان کے آپس کے تعلقات محبتیں ساری ختم ہو جائیں گے کٹ جائیں گے محبتیں کنی کٹیں گے بلکہ اس کے مدد مقابل کیا ہوگا ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے کہ جس دن گہری دوستیاں رکھنے والے قیامت کے دن ایک دوسرے کے دشمن ہوگے اللہ متقین سوائے جن کی دوستیاں اللہ کی خاطر تھی تو خیر کہنے کا مقصد تو اس میں بھی کیا ہے کہ اس میں اس بات کی تعلیم دی اس بات کا درس دیا گیا ہے کہ جب جو محبت اللہ کی خاطر نہیں ہیں وہ دنیا میں رہ جانے والی ہیں جو محبت اللہ کی خاطر نہیں ہیں وہ دنیا میں رہ جانے والی ہیں چاہے وہ دنیا کے کسی مفاد مقصد کے لیے ہیں یا وہ محبتیں شرک کی بنیاد پر ہیں اس طرح کی پیروں مشہدوں کی ان کے مریدوں کے ساتھ مریدوں کے اپنے پیروں کے ساتھ محبت ہوتی ہے تو یہ ساری محبتیں دنیا میں رہ جانے والی ہیں اور آخرت میں بجائے اس محبت ہونے کے بلکہ دشنیاں ہوئی اس سے معلوم کیا ہوا کہ انسان کے پھر ضرورت ہے ایسے تعلق قیم کرنے کی ایسے محبتیں بنانے کی ایسی چینے قیم کرنے کی جو آخرت تک چلنے والی ہوں اس کے آخرت میں کام آنے والی ہوں اس کے علاوہ کچھ احادیث بھی اسی موضوع پر ہیں اللہ تعالیٰ کی ذات پر ہی اللہ کی وجہ سے محبت اور دشنی اسی میں حضرت ابو ماما کی حدیث ابو دعوت نے جو روایت کی ہے کہ جس نے اللہ کے لئے محبت کی اللہ کی خاطر دشنی کی اور کسی کو اگر کچھ دیا ہے تو اللہ کی خاطر دیا ہے اور اگر کسی کو نہیں دیا تو بھی اللہ کی وجہ سے اللہ کی خاطر نہیں دیا کہ اللہ کا حکم نہیں ہے اللہ کی طرف سے اجازت نہیں ہے دینے کی فقد استقمل ایمان کیا فمایس حدیث میں کہ جس نے یہ چیز کر لی اپنے ایمان کو اسے مکمل کر لیا کہ اللہ کی خاطر کسی سے محبت ہے کسی سے دشنی ہے اور اللہ کی خاطر لین دین ہے کسی کو دیا ہے تو بھی اللہ کی خاطر نہ دیا تو بھی اللہ کی حکم کے مطابق تو یہ ہے جس نے اپنے ایمان کو مکمل کر دیا اسی طرح دوسری ایک روایت ہے جو امام احمد اور طبرانی اس کو روایت کرتے ہیں کہ اب میں کہ کہ آدمی ایمان کی وضاحت ایمان کی صراحت ایمان کو کھلے بعد انداز سے نہیں پا سکتا کہ جب تک اللہ کی خاطر اس کی دشمی اور دوستی اور دشمی نہ ہو فَإِذَا حَبَّ لِلَّهِ وَأَبْغَ ذَلِلَّهِ فَقَدْ اِسْتَحَقَّ الْوِلَایَةَ لِلَّهِ کہ جس نے پھر اللہ کی خاطر دوستی دشمی کی وہ اللہ کی ولایت کا اللہ کی دوستی کا حق دار بن گیا اور ایک تیسی روایت میں ہے آپ میں کہ ایمان کے سب سے جو مضبوط ترین کڑے ہیں ایمان کے مضبوط ترین جو حصے ہیں وہ کیا ہیں الْحُبُّ فِي اللَّهِ وَالْبُودُ وَلِلَّهِ کہ اللہ کی خاطر محبت اور اللہ کی خاطر دشمی اور یہ وہ چینے ہیں کہ جن کو نہ کہ صرف پڑھنے کی سننے کی بلکہ اس کو عمل ملانے کی ضرورت ہے ہم دیکھیں یعنی آخری بات اس موضوع پر جو کہنا چاہوں گا کہ دیکھیں ہمارے آپس میں تعلقات کیسے ہیں اور کس بنیاد پر ہیں ایک شخص آپ کے ساتھ آکے درس میں بیٹھتا ہے آپ اس کو دیکھتے ہیں کہ اس کا ایمان تقوی پہزگاری ہے اور اس کی نیکی کی ایک رغبت ہے نیکی کے رستوں میں آگے بڑھ چڑھ کر کام کر رہا ہے ہاں آپ اس کیلئے کتنے خیر خواہ ہیں کیونکہ محبت کا معنی کیا ہوتا ہے محبت کے تقاضے کیا ہیں اس کیلئے خیر خواہی ہونا زبان سے بھی کوئی اچھی بات کہنا اس کیلئے کوئی دعا کرنا اور کچھ نہیں کر سکتے ہو ماری طور پر اس کو ضرورت ہے تو اس کی ساتھ مدد کرنا سمجھے نا کسی بھی مشکل اس طرح کے بوقات میں اس کے کام آنا تو اس سے دلی طور پر محبت ہونا واقعی سمجھے نا تو یہ چیز ہم کو ضرورت ہے دیکھنے کے کہ ہم اللہ کے فضل توفیق سے ایک یہ ہماری سوسائیٹی ہے اللہ کے فضل سے سو ڈیڑھ سو دو سو یعنی کہ مرد ہیں یا عورتیں ہیں خواتین ہیں سمجھے نا تو جو بھی ہے اللہ نے ایک علم کے میدان میں ہم کو چلنے کی توفیق دی اور ایک انداز سے ہم ایک منحج کو ایک عقیدے کو یہاں پر سیکھنے کیلئے بیٹھتے ہیں جمع ہوتے ہیں تو ہمارے آپس میں تعلقات کیا ہیں افسوس کی بات ہے کہ آج تک میرا حقا بہت سے بھائی دوسروں کے نام بھی نہیں جانتے ہوئے ان کے کام جاننا ان کی ضروریات کو جاننا ان کے کیا معاملات ہیں کن حالات سے دو چار ہیں کیا ان کو مشکلات درپیش ہیں یہ تو دور کی بات ہیں ان کے نام بھی نہیں جانتے ہو کہ ایک آدمی کون ہے ہاں شکل دے دیکھا ہوا ہے کہ کانو وصل میں آتا ہے بس سمجھے نا بھائی وچی نے غلط ہے اس لیے ضرورت ہے ہم کو اگر ہم یہ بات پڑھ رہے ہیں اللہ کی محبت کا اور اللہ کی محبت میں بناتے خود اللہ کی ذات سے محبت اور اس محبت کے تقادوں میں پھر اللہ کے بندوں سے محبت اور جس قدر جس کے اندر نیکی تقویٰ ہے اسی قدر اس سے محبت زیادہ ہونا اس کا تقادیں ہیں کہ ہمارے گوسے کے ساتھ تعلق ہو نبی کریمہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کو دیکھا کرتے نماز کے بعد دیکھتے ہیں کہ فلا آدمی نظر نہیں آیا کہاں پر ہے پتہ چلا کہ سفر میں گیا ہوا ہے ٹھیک ہے پتہ چلا کہ سفر میں تو نہیں بیمار ہے اس کی عیادت اس کی بیمار پرسی کے لیے پہنچتے پتہ چلتا ہے کہ نہ تو سفر میں ہے نہ بیمار ہے ہاں پھر کیوں نماز سے پیشے رہ گیا ہاں پھر پتہ کرواتے کہ کہیں اس کے عیمار میں کوئی معاملہ ایسا تو نہیں ہو گیا کہنے کا مقصد یہ ضرورت ہے اور یہاں پر ہمیں بھی یہاں پر ایک دوسرے سے تعلق کی بنیاد صرف یہ نہیں کہ وہ دوستی کی حد تک صرف سلام دعا کی حد تک بلکہ دیکھیں ضروریات بھی ایک دوسرے کی پوری کرنا ان کے مشکلات ہمدردی ان کی ساری چیزیں ساتھ ہونا اور جہاں پر دیکھیں کہ وہ کسی رستے میں دین کے علم میں کسی چیز میں پیچھے ہٹ رہا ہے تو سب سے بڑی خیرخواہی کیا ہے ہاں اس کو چلانا اس کو چلانا اس کو بڑھانا آگے اس کو شیطان کے حوالے نہیں کر دینا کیونکہ جب آپ نے اس کو چھوڑ دیا اس کی حالت پر بھی ٹھیک ہے نہیں آتھوں نہ آئے ہمیں کیا آپ نے اس کو شیطان کے حوالے کر دیا حقیقت میں تو یہ جائز نہیں ہے کہ اپنے بھائی کو شیطان کے اس کے پاس چھوڑ دیں اور اللہ کی رویہ صلی اللہ علیہ وسلم میں کہ مسلمہ مومن کون ہوتے ہیں اس میں ایک اس کی نشانی یہ ہے اس کا ساتھ نہیں چھوڑ دا تو خیرک میرا کہنے کا مقصد کہ ضرورت ہے ہم کو یہ احادیث یا آیات اور یہ باپ پڑھتے ہوئے جو اللہ تعالیٰ کے محبت کے حوالے سے ہیں اس کو پڑھتے ہوئے ان چیزوں کو سمجھنے کی دیکھنے کی اپنے اندر یہ چیزیں پیدا کرنے کی اس کے علاوہ علماء نے بلکہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے بزاتے خود ہی کچھ محبت کے تقاضے بیان کی ہیں کہ جب محبت ہوتی ہے تو پھر آدمی کیا کرتا ہے صورت المائدہ ہے اللہ نے فرمایا ہے اے وہ ایمان والو اگر تم میں سے اللہ کے دین سے پھر جاتا ہے مرتض ہو جاتا ہے تو تم نہ سمجھو کہ اللہ کے دین کو تمہاری ضرورت ہے تو دین اب گر جائے گا ختم ہو جائے گا نہیں تم جاتے ہو تو جاؤ اللہ کو کوئی ضرورت نہیں تمہاری ان اللہ کے دین کو ضرورت ہے فَصَوْفَيْعَاتِ اللَّهُ بِقَوْمُ تم چھوڑتے ہو تو اللہ دوسروں کو لائے گا کون ہوگے فَصَوْفَيْعَاتِ اللَّهُ بِقَوْمِ يَحِبُّوا وَيَحِبُّونَ کہ جو اللہ سے محبت کرنے والے اور اللہ ان سے محبت کرنے والا ہوگا اس محبت کی علامتیں کیا ہیں اس کی نشانیاں کیا ہیں وہ بھی اسی سے متعلق ہے جو ابھی ہم نے نکھر کی ہے وہ کیا ہیں اَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ کہ مومنوں کے لئے بڑے نرم دے لیں بڑے جھکے ہوئے عِزَّةٍ عَلَى الْكَافِرِينَ اور کافروں کے لئے بڑے سخت کافروں کے لئے کوئی نرم گوشہ نہیں اللہ کا دشمن ہے میرا دشمن ہے آگے کیا ہے يُجَاهِدُونَ فِي سَبِلِ اللَّهُ اللہ کی رامی اپنے جان و مال قربان اللہ کی رامی قربانیاں کیونکہ جہاد کا لفظ صرف وہ میدار میں لڑائی کا نہیں ہے وہ ہر وہ جہاد جس میں اللہ کے دین کا غلبہ ہو اللہ کے دین کی سر بلندی ہو اسلام کو طاقق قوت ملتی ہو وہ جان سے ملتی ہو مال سے ملتی ہو کسی بھی انداز سے ملتی ہو تو اللہ کی رامی جہاد کرتے ہیں اللہ کی رامی جان و مال اٹھاتے ہیں مَلَا يَخَافُنَ لَوْمَةَ لَا اِن اور تیسی سفز کیا بیان کی کہ لوگوں کا ڈر نہیں کہ لوگ کیا کہیں گے ہاں ہمارے ہاں بہت سے چیزیں کوئی اچھا عمل ہے نیکی کا کام سمیت ہے کہ نیکی ہے کرنا چاہیے لیکن یہ لوگ کیا کہیں گے برا کام ہے پتہ ہے کہ برا کام ہے نہیں کرنا چاہیے لیکن کر رہے ہیں کیوں کر رہے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے بھی اس نے یہ کام بھی نہیں کیا ماں اس کی مر گئی اور اس نے کوئی ختم نہیں دیا سمجھے نا کوئی فاتحہ نہیں کروائی اس نے اتنا بدبخت لوگ کیا کہیں گے یعنی شرک و بدعات بعض اوقات کھلا دین کی کھلی خلاوردی کر رہے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے اس لیے اللہ سے محبت کرنے والوں کو یہ نہیں ہوتا کہ لوگ کیا کہیں گے ان کو یہ ہوتا ہے کہ اللہ کیا کہیں گے اللہ کو کیا حساب دینا ہے ان کے سامنے یہ ہوتا ہے تو یہ ہے اللہ کی محبت کی جو علامتیں اور نشانیاں ہیں اس کے بعد کچھ اسباب ہے اللہ کی محبت کو پانے کے ہم جلدی سے ذکر کرتے ہیں ان کا کہ جس سے انسان اللہ کی محبت کو پا سکتا ہے قرآن کریم کو سمجھ بھوجھ کر اس پر غور و فکر کرتے ہوئے تدبر کرتے ہو اس کی تلاوت اللہ کا کلام ہے اللہ کے ساتھ انسان کو جوڑتا ہے اللہ کے ساتھ محبتیں پیدا ہوتی ہیں اسی طرح فرائض کو پورا کرنے کے ساتھ نفل لوافل کا احتمام فرائض کو پورا کرنے کے ساتھ چاہے وہ نماز ہو یا روزے ہو کچھ بھی ہو تو نفل لوافل کا احتمام اسی طرح ہر وقت اپنے دل سے اپنی زبان کے ساتھ اپنے دل سے اللہ کا ذکر کیونکہ زبان سے ہم ذکر کرتے ہیں نماز کے بعد سبحان اللہ سبحان اللہ کچھ پتہ نہیں کہ میں نے کیا بولا ہے سمجھے نا وہ زبان پر ایک روٹین چلی ہوئے پڑھنے کی ذکر کو بس پڑھ لیا لیکن صرف زبان سے نہیں بلکہ دل کی گہرانیوں کے ساتھ میں کیا کہہ رہا ہوں اور اسی طرح اللہ کی محبتوں کو دنیا کی اپنے نفس کی ہر طرح کی محبتوں پر غالب کر دینا اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کے اسماع و صفات ان کا مطالعہ ان کو جاننا کہ اللہ کے اسماع و صفات کیا ہے ان کے اندر کیا معنی ہیں ہر اللہ کا نام ہم کو کیا تعلیم دیتا ہے اس میں ہم کو کیا تقادے ملتے ہیں اللہ تعالیٰ کی بے اشمار نعمتیں اس کائنات میں پھیلی ہوئے کہ جو ہمارے لئے ہیں ہماری خاطر اللہ نے پیدا کی ہیں اور ہمارے فیدے کے لئے بنائی ہیں ان پر اور فکر کہ اللہ نے نعمت کس کے لئے بنائی ہے میرے لئے ہیں مجھ کو دی ہے مجھے اتنی نعمتیں دینے والا اس کا مجھ پر کتنا بڑا احسان ہے ہاں یہ وہ چیز ہے جو واقعی انسان کو اللہ کی محبت پر عمادہ کرتی ہے اسی طرح اپنے دل میں آجزین کے ساری پیدا کرنا ہے کہ نہیں میں نے بڑی نمازیں پڑی بڑے روزے رکھیں بڑے ست کے خرات دے دی ہیں خات تکبر غرور بلکہ اس کے وجہ اللہ کے سامنے آجزین کے ساری پیدا ہو اور کبھی کبھار ایسے وقت نکالیں راتوں کے اوقات میں تحجد کے اوقات میں کہ جب اللہ کے ساتھ خلوت ہو الگ سے اکیلے جماعتوں کے ساتھ ملکہ نماز پڑھے ضروری ہے وہ بھی لیکن کبھی ایسا بھی وقت ہو کہ جب اکیلے اللہ کے ساتھ آپ کی مناجات ہو آپ کے دعائیں ہو اللہ کی عبادت کا وہ انداز کہ جو جماعتوں کے اندر حاصلی ہوتا اگرچہ جماعت بھی فرض ہے اس کے اپنی حیثیت ہے لیکن تربیت کے حوالے سے اللہ کے ساتھ تعلق کے حوالے سے اللہ کے محبتوں کو پانے کے حوالے سے ایک بہترین چیز ہے اسی طرح ایسے لوگوں کی مجلس سے ان کی محفلیں ان کے ساتھ بیٹھنا اٹھنا کہ جو اللہ سے سچی محبت کرنے والے ہیں ان کی باتیں سننا کہ جس سے مزید ایمان پر اضافہ ہو اس چیز میں اضافہ ہو اور ہر اس چیز سے دور رہنا کہ جو دل کو اللہ سے دور کرنے والی ہو ہر اس چیز سے دور چاہے کوئی بات ہو چاہے کوئی عمل ہو چاہے کوئی لوگ ہو انسان ہو چاہے کوئی بھی چیز دنیا کی کیونہ ہو کوئی ایسی آپ کے پاس دنیا کی چیز ہے کوئی کاروبار ہے کوئی بزنس ہے کوئی دوسری چیز ہے جس کی وجہ سے آپ کا دل اللہ سے دور ہو رہا ہے آپ وہاں پر اپنا جائزہ لے اس چیز کی وجہ سے میں اللہ کے قریب ہو رہا یا دور ہو رہا اس انسان کے پاس بیٹھنے کی وجہ سے اس سے دوستی لگاری کی وجہ سے میرا اللہ کے ساتھ تعلق بڑھ رہا ہے یا کم ہو رہا ہے تو ان چیزوں کو جائزہ لے تو یہ وہ بنیادی چیزیں ہیں کہ جو اللہ سے محبت پیدا کرنے کے لیے ہونی چاہیے انسان کے اندر بارک اللہ افیق و جزاکونہ خیر